مدینہ المنورہ پڑاؤ ڈالے میں اسی غزوے میں پہلے وہ آیا ہے کہ آیات اللہ اکبر تیمم اس کے اوپر اتری اس وقت یہ ہوا کہ حضرت عیشہ رضی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ وہ ساتھ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی واقعے میں یہ ہوا کہ ایک تو ہار گم ہوا اس کی تفصیل دوسری طرف ہے اس طرف یہ ہے کہ پڑاؤ ڈالا پڑاؤ ڈالنے میں تحجد کا وقت صبح صبح جو وہ نکلنا تھا صبح صبح جب نکلنا تھا تو حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ حاجت پوری کرنے کے لیے کیونکہ اس وقت حاجت پوری کرنے کے لیے دور جاتے ہوتے تھے وہ گئیں جب واپس آئیں تو کافلہ جا چکا تھا تو پھر یہ ہے کہ وہاں پہ دستور یہ ہوتا تھا کہ پہلے بھی اور آج بھی یہ ہے کہ کافلے کے آخر میں ایک بندہ رہتا تھا کہ کافلہ جب چلا جاتا تھا کوئی چیز کوئی گری ہوئی چیز کوئی بھولی ہوئی چیز وہ اٹھا لیتا تھا اب یہ ہے کہ جب وہ کافلہ چلا گیا تو حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ نے بڑی سمجھداری کی بات کی سمجھداری یہ کی کہ وہ بجائے کافلے کے پیچھے جانے کے جہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا جہاں پر ان کی جگہ تھی وہاں پر وہ پردے میں اپنے آپ کو چادر میں لپیٹھ کے وہاں پر بیٹھ گئی فجر کا وقت تھا تو بیٹھی جو تھی رات جو ہے وہ گزاری ہوئی تھی انہوں نے صبح فجر میں ان کی آنکھ بھی وہی پر لڑ گئی تو وہی پر لیٹ گئی اب یہ ایک صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ وہ پیچھے سے جب انہوں نے دیکھے انہوں نے انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون پڑا انہوں نے پردہ نازل ہونے سے پہلے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا پہچان لیا کہ حضرت عیشہ ہیں ہماری امی ہیں تو اس وقت انہوں نے جب وہ اپنی چیزیں وغیرہ لیلی تو انہوں نے ان سے بات کی اور حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس جیسا شریف نفس کبھی نہیں دیکھا کہ اونٹ کو بٹھا کے دور چلے جاتے تھے میں اونٹ میں عودج میں اونٹ کے اوپر بیٹھ جاتی تھی اور جو ہے وہ چل پڑتے تھے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے تھے اگر میں پردے کی حالت میں تھی جہاں بٹھانا ہوتا تھا اور وہاں پر وہ بیٹھ کے اونٹ کو باندھ کے پھر دور چلے جاتے تھے اور وہ اتر جاتی تھی اس طرح سے ان کو وہاں سے لے کر مدینہ المنورہ میں وہ لے کر آئے کہ وہ پیچھے ہو گئی تھی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیچھے سے پتا چلا کہ ایسے وہ ہوا ہے کفلہ رکا پیچھے بھیجا اور پھر حسان رضی اللہ عنہ یہ ہوا اب یہ ہے کہ مدینہ المنورہ میں بات جو ہے عبداللہ ابن عبائی جو منافق تھا وہ بہت ہی بڑے علائین اس نے بات اتار دی کہ یہ حضرت احشاء رضی اللہ عنہ علیہ وآمان صفوان بن معطل ان کے ساتھ اکیلہ سفر کیا ہے اور اس نے ایک ایسی بات سے چلا دی کہ اکیلہ سفر کیا ہے جو ایک مسلمان اس کو اپنی الفاظ بھی بھی نہیں لاسکتا اب یہ ہے کہ یہ بات چل رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں لیے ہوئے تھے ابھی تک حضرت احشاء رضی اللہ عنہ کو پتا نہیں چلا تھا گھر میں رہتی تھی اب یہ ہے کہ ایک دفعہ وہ حاجت کے لیے بہر نکنی تو ان کی فپی نے ان کو بتایا کہ مستا جو ہے اللہ اس کو تباہ کرے کہ ایسے بات ہو چکی ہے کہتے کیوں کیا ہوا کہتے آپ کو نہیں پتا مجھے نہیں پتا کہتے ایسی ایسی باتیں چل رہی ہیں جب انہوں نے سننا ہی تھا تو بیمار ہوئی تو دل ہی دل میں بیمار ہوئی اور دل ہی دل میں کڑن ہوئی اور اس چیز کو محسوس گیا بہت ہی زیادہ بیمار ہوئی تو اب یہ ہے کہ بیماری کے حالت میں انہوں نے بھی محسوس کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چاہت ہے اس میں تھوڑی سی کمی آئی جو ان کے اوپر اور زیادہ پہاڑ کی حیثیت رکھتا اب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بیماری کے حالت میں تھی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنے گھر چلی جاؤں وہاں پر بیماری علاج کر لوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی آپ چلی جائیں کہتے ہیں وہ میرے اوپر اور زیادہ پہاڑ اترا کہ پہلے میں بیمار ہوتی میری طبیعت خراب ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں نہیں یہیں پہ رکو آپ کو کیوں یہاں پہ آپ کو چاہت کی ہوتی تھی کہ آپ یہاں پہ رکو جب مجھے کہہ دیا کہ آپ چلی جاؤ تو وہ میرے اوپر اور پہاڑ ہوا اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ان کو بھی پتہ چلا وہ بھی خاموش تھے ان نے کہا کہ اللہ کے بندوں ہم نے تو زمانہ چہلیت میں بھی کبھی اس قسم کی تومت اور اس قسم کی الفاظ پورے خاندان میں نہیں لے اسلام لانے کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا اب یہ ہے کہ حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کو بڑا یقین تھا کہ میرے بارے میں قرآن اترے گا اور اللہ ہی فیصلہ فرمائے ایک مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں سنی اور ایک بات تک نہیں کہی اور حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا تک نہیں پوچھا تک نہیں کہ آپ نے کیا یہ وہ خاموش رہے پی گئے اب کیا ہے کہ برات کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو رکوع اتارے پورے دو گھتارے دو رکوع اتارے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کیا اس میں فخر محسوس کرتی تھی اپنی دس چیزیں گنواتی تھی کہ مجھے دوسری عورتوں کے اوپر دس چیزوں کی فضیلتیں ہیں دس چیز میں مجھے یاد نہیں ان میں سے ایک یہ فرماتی تھی کہ میری برات کے لیے قرآن اترا اور ایک فرماتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تھے تو ان کا سر میری گود میں تھا اور پھر فرماتی ہیں کہ میرے لعاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری غزہ آخری وقت میں فرمایا تھا مجھے مسواق دو تو مسواق چواکا اور میں نے دیا تھا تو میری لعاب مسواق کے ذریعے سے اس وقت منکم یہ دو رکو حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کی برات کے لیے